بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پاکستان ایف ایٹی ایف کی گریلیڈ سے نکلے گا یا نہیں فائنانشل ایکشن ٹاسک فورس کا اجلاب جمہوریت سیاست اور بھالاتے فائنانشل ایکشن ٹاسک فورس کی گریلیڈ سے نکالنے یا ستمبر تک محلت دینے سے متعلق فیصلہ لینے کے لیے فائنانشل ایکشن ٹاسک فورس کا پلری اجلاب فرانس کے دارالحکومت پیرس میں کل سے شروع ہوگا جو 21 فروری تک جاری رہے گا پاکستان کو اجلاس میں شریک 49 ممالکی نمائندوں پر مشتمل ایف ایٹی ایف تنظیم میں کسی بھی خطرناک فیصلے سے بچنے کے لیے تین ووٹ ترکار ہیں تاہم پاکستان کو ان کے مقابلے میں سعودی عرب ترکی ملائشیا چائنہ گلف کو اپریشن کونسل امریکہ یورپی یونین کی سفارتی حمایت حاصل ہو گئی توقع ہے کہ سعودی عرب ترکی ملائشیا چائنہ کینینڈا امریکہ برطانیہ روس ہنگاپور اٹلی جاپان فرانس جرمنی یونان ارجنٹینہ آسٹریلیا کی حمایت ملنے کی صورت میں پاکستان کو گری لٹ سے نکالنے کا متفقہ فیصلہ ہو سکے وفاقی وزیر اقتصادی عمور حماد عزر کی سربراہیم پاکستان کا آلہ سطح کا وفد پیرس روانہ ہو گیا جس میں ڈائریکٹر جنرل فائنانشل ایکشن منیٹرنگ یونٹ ڈائریکٹر جنرل وزارت خارجہ بھی شامل ہیں وفد پیرس مکمل ہونے تک قیام کرے گا